مکہ میں میراج ہوئی تھی یا بیتی کا لفظ ہے یعنی میرے گر کی چھت یہاں سے فرشتے آئے تھے فَنَزَلَ جِبْرِیلِ جِبْرِیلِ آئے تھے فَفَرَجَ صَدْرِ ہمارے سینے کو کھولا گیا تھا سُمَّا غَسَلَهُ بِمَائِ زَمْزَم زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا سُمَّ جَا بِتَسْتْ مِنْ زَحَب پھر سونے کا ایک تست لایا گیا تھا مُمْتَلِ حِکْمَةً وَإِيمَانًا اللہ کی طرف سے اس میں حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا فَأَغْفَ اَفْرَغَهُ فِي صَدْرِ پھر ہمارے سینے میں سب انڈیل دیا گیا تھا سُمَّ اَتْبَقَوْ یہ الفاظ ہیں بخاری کے حدیث کے جس کا ذکر ہے کہ گھر میں نبی علیہ السلام فرما رہے تھے ہم ہیں اور جبریل وہاں سے آئے تھے اچھا مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس کے اندر الفاظ تھوڑے سے الگ ہیں اور مسلم کے حدیث کی الفاظ یہ ہیں کہ ہم اندل بیت تھے بَيْنَا آنَا نَائِمْ وَالْيَقِزَانِ اندل بیت یہ الفاظ ہیں کہ ہم قعبت اللہ شریف کے پاس تھے اور اس وقت ہم نہ سوئے ہوئے تھے اور نہ بالکل جاگرے تھے ایک بیچ کی کیفیت تھی نہ بالکل سوئے ہوئے نہ بالکل پاس تو کئی علماء کرام نے یہی لکھا کہ قعبت اللہ شریف کے پاس سے ابتداء ہوئی ہے اور کئی علماء نے کہا نہیں نبی علیہ السلام اس وقت گھر مبارک میں تشریف فرما تھے حالانکہ ان دو باتوں میں ایک تیسرا کول بھی ہے کہ ان دو باتوں میں کوئی تزاد نہیں ہے یاد رکھ لیجئے گا کہ نبی علیہ السلام کے اپنے زمانہ مبارک تک قعبت اللہ شریف کے اردگرد کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی تھی بلکہ آس پاس اب گھر ہوا کرتے تھے یہ عمر فاروق کے دور میں سب سے پہلے بیت اللہ شریف کے آس پاس باؤنڈری لگائی گئی پھر گھر اس کے باہر ہوتے تھے تو پہلے قعبت اللہ شریف کے قریب بھی گھر ہوتے تھے تو اگر قعبت اللہ شریف کے قریب گھر میں ہے نبی علیہ السلام تو اس پر بھی عربی میں اطلاق ہو جاتا ہے اندل بیت کہ ہم قعبت کے قریب تھے تو اس میں کوئی تزاد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں بھی تھے اور وہ گھر چکے قعبے کے قریب تھا لہذا قعبے کے قریب بھی تھے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہاں سے ابتدا ہوئی تھی اور یہ ابتدا میں انتہا کہاں تک ہوئی ہے اللہ اکبر بیٹا انتہا کہاں تک ہوئی ہے آسان الفاظ میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک حدیث میں ذکر ہے اندہ صدرت المنتہا صدرت المنتہا تک ایک حدیث میں ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم ایسے مقام پر چلے گئے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ہم ایسے مقام پر چلے گئے مستوہ پر کہ جہاں ہم کلموں کی چلے کی آواز سن رہے ہیں تو کوئی مستوہ کہہ دیں وہاں تک انتہا ہوئی تھی کوئی صدرت المنتہا کہہ دیں یا کوئی یہ بھی کہہ دیں کہ ابتدا یہاں سے ہوئی انتہا اللہ کی بارگاہ تک ہوئی بس اس سے زیادہ نہیں یہ جملہ بھی ٹھیک ہے اس جملے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ انتہا اللہ کی بارگاہ تک ہوئی تھی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا تو مسلم شریف کی حدیث ہے بلکہ آپ کوئی بھی پڑھ لیں جس میں واقعہ میرا ذکر ہو بخاری کا ہو مسلم کا ہو کسی کتاب مسلم عامد بن امبل کا ہو میں جو الفاظ کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اس کو سنیے گا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم جب مسلم علیہ السلام سے ملے ابراہیم علیہ السلام سے ملے پھر اس کے بعد ہم اوپر گئے اللہ نے ہم پر وحی کی اللہ نے پچاس نمازیں ہم پر فرض کرا دی ایک دن میں پچاس نمازیں پھر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَزَلْتُ پھر ہم اوپر سے جب نیچے آئے حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام سے ہم جب ملے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کیا چیزیں امت پر فرض رکھی ہیں ہم نے کہا پچاس نمازیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ سنیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اِرْجِي الٰرَبِّك آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ جائیں فَسْعَلْهُ تَخْفِیف پھر اللہ سے سوال کرے کہ نرمی کر دیں اس حکم کے اندر کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی پھر آگے الفاظ ہے پانچ نمازیں کم ہوئیں فَنَزَلْتُ فَرَجَعْتُ پھر ہم واپس نیچے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی جملہ کا فَرْجِي الٰرَبِّك آپ واپس اوپر اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں تو یہ سریع لفظیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں فَرْجِي الٰرَبِّك لہذا کوئی یہ جملہ کہہ کہ انتہا اللہ کی بارگاہ تک ٹھیک ہے کوئی بولے مستویٰ کوئی بولے اندہ صدرت المنتحہ یہ جملے حدیث کے اندر آئے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اپنی طرف سے باتیں چونکہ یہ غیبی باتیں ہیں بیٹا جتنی باتیں حدیثوں میں آگئیں اتنے جملے موسیٰ نکالیں بہتر ہیں بسلن جیسے ہمارے یہ باتیں آتی ہیں لا مقا یہ حدیث میں لفظ لا مقا نیت کے نہیں ہے ہمیں نہیں بولنا چاہیے جو حدیث میں لفظیں اللہ کی بارگاہ ہم بول سکتے ہیں حدیث میں لفظیں صدرت المنتحہ بول سکتے ہیں حدیث میں لفظیں مستویٰ بول سکتے ہیں لا مقا حدیث میں لفظ نہیں ہے اب جن کو میراج ہوئی جب انہوں نے ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی ہم اپنی طرف سے قیاسہ رہیانہ کریں